میڈیا حلقوں میں بڑی بات ہو رہی ہے کہ عرشت شریف مرہوم کی ڈاکومنٹری نہیں چل پائی ایئر وائی نیٹورک کی اوپر اور اس کے بعد ایک ویب سائٹ کے نمائندی کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیے گئے کہ کیسے ایئر وائی کے جو اہم رکین ہیں کاشباباسی سمیت ان کو نکالنے کے لیے بڑا دباؤ ہے ڈاکومنٹری کو رکھوانے کے لیے بہت دباؤ تھا ڈاکومنٹری چلوا نہیں پائی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نام لیے بغیر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے کاشباباسی کو میں نے قریبی دوستوں سے پوچھا تو پتہ ہی چلا کہ کاشباباسی دو ہفتے کی چھوٹیوں پر گئے ہیں پھر میرے سامنے یہ کلپ پایا جو ان کی کو لیگ نے جاری کیا کاشباباسی صاحب دو ہفتے کی اپنی سالانہ تاتیلات کی وجہ سے ملک سے باہر ہے اس لیے یہ پروگرام آج میں ہوسٹ کر رہی ہوں تو جو بھی اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کہیں اور غلط خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں ان پہ کان نہ دھریں کاشباباسی صاحب اس ویری مچ اے آر وائے اور دو ہفتے بعد وہ اپنا پروگرام آ کر یہاں پر دوبارہ ہوسٹ کریں گے اس کے علاوہ خابر گومن صاحب کے بارے میں بھی بات ہوئی جس کے اوپر یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے اماد یوسف ان کو بتا رہے ہیں وہا ہوپ یو گریٹ ٹائم اب واپس بھی آ جائیں خابر گومن ایٹس گیٹنگ کوڑ ہیئر تو وہ ملک سے باہر گئے ہوئے چھٹیوں پر ہیں اور ان سب لوگوں کے پاس اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس موجود ہیں اور بہت بڑی فالوئنگ ہے تو میڈیا کیوں پر اگر قدغن ہے تو کم از کم ٹویٹر اکاؤنٹس کو یوز کر کے یہ اپنا موقف واضح دے سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا وہ موقف تو آیا ہے نہیں جو افیشل موقف ہے یا کولیگز کا موقف ہے وہ تو آپ کے سامنے آگیا کاشی باباسی کے بارے میں لیکن سپیکلیشن جو ہے وہ ایسے ہو رہی ہے کہ جیسے ایئر وائی کے انکرز کا ٹائٹوہ دبایا جا رہا ہے ان کے گلے گھونٹے جا رہے ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہیں وہ کرکٹ کیوپر پرگرام کر رہے ہیں بات یہ کہ مثال میں کمپیرزنس نہیں کرنا چاہتا تو جب دباؤ پڑتا ہے تو پھر دباؤ کو ویڈسٹینڈ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اگر آپ کو پر دباؤ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو ڈاکومنٹ کر لیں اور کہہ دیں جی ہم پر دباؤ ہے ہم پرگرام نہیں کر سکتے یا ہم چھوٹیوں پر جا رہے ہیں کم از کم جو ریکارڈ ہے اس کی درست کی کر رہے ہیں اور اگر آپ ریکارڈ کی درست کی نہیں کر رہے ہیں اپنی ذاتی وجہات کی بنیاد پر جو آپ کا حق ہے تو وہ لوگ جو تمام اس کی اپنی ریٹنگ بڑھانے ہی کوشش کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سی تمیز کرنی چاہیے کہ جس بندے کا آپ نام لے رہے ہیں اس سے پوچھ کے تو بات کریں یا اس کے قریبی ہلکے سے تو بات کریں اس کے چینل سے تو بات کریں اور اگر بات کر رہے ہیں تو سائٹ تو کریں کہ کن لوگوں سے بات کریں ایڈمیسٹیشن سے بات کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ان کے قریبی دوستوں کے ساتھ اور فیملی میمران کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کی میں ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے ذرائع کیا اپنائیں پھر میرے پاس یہ ویڈیو کلپ آگیا جسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیلال جو ایمپیریکل ایویڈنس ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں دباؤ یہ ہے کہ دباؤ نہیں ہے کہ دباؤ نہیں ہوگا ضرور ہوگا دیکھ میں کہہ رہا ہوں کہ جب دباؤ ہوتا ہے تو اس کو پھر ڈیل کرنے کی بھی طریقے ہوتے ہیں اب آجائے آپ ارشد شریف کی طرف ایئر وائنی ڈاکومنٹری کے کلپ سے لایا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ یہ کب ہوگی اس ڈاکومنٹری کو چلانے کا جب وقت آیا تو وہ ڈاکومنٹری چل نہ پائی جس کی اوپر سپیکولیشن یہ چلیجی کہ ڈاکومنٹری نہ چلوا کے اسٹیبلشمنٹ نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے عرشد شریف کی نسبت سے جو کچھ ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کو پرسپیکٹیب میں لانے کی ضرورت ہے پہلا تو میں عرشد شریف کے کیس کی اوپر اپنا پورٹ اف یو اسٹی ایچ کے پلیٹ فارم سے واضح کر دوں جو میں نے ہمیشہ سے اپنا ہے وہ عرشد شریف پاکستان کا شہری تھا عرشد شریف کی فیملی پاکستان کی شہری ہیں عرشد شریف کی فیملی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے عرشد شریف کے کیس کے اندر اگر ایڈوانسمنٹ نہیں ہو رہی تو یہ پریشانی کا باعث ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہ کیس موجود ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے پرائیم نسٹر نے اپنی ایک پریس بریفنگ کے اندر اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ کینیا کے صدر نے اس کے اوپر مجھے ایشورنس دی ہے اس کے اوپر ایئر وائی کے ریپیزنٹیب نے ان سے سوال بھی کیے انہوں نے اس کا جواب بھی دیا جو ری ایشورنگ ہے لیکن بطور صحافی اور عرشد شریف کے پرانے کولیک اس وقت جب ایئر وائی نے عرشد شریف کو ڈسکور نہیں کیا تھا اس وقت جب یہ وی لاغرز عرشد شریف کا نام لے کر اپنے ریٹنگز نہیں بڑھاتے تھے وہ ویب سائٹ جن کو کچھ دیکھتا نہیں ہے اس کے پر عرشد شریف کے نام کے ذریعے ٹرافک نہیں آپ لے کیا تھے میں اس ان دنوں کی بات کر رہا ہوں اور ایک بڑی طویل تاریخ ہے میں نے عرشد شریف کو بطور صاف بنتے ہوئے دیکھا ہے عرشد شریف کے ذاتی معاملات سے لے کے پروفیشنل معاملات تک میرا بڑا گہرا تعلق رہا ہے لیکن وہ ایسا تعلق ہے جس قسم کا تعلق میرا درجن و دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں عرشد شریف کا چیمپیون ہوں لیکن ایمی حیرت شریف کا چیمپین ہوں لیکن ایمی حدث نوی عرشد شریف کی چیمپین بن رہے آپ کو کیا خیال ہے عرشد شریف کے کیس کی وجہ سے کر رہے ہیں شیف کی ضائل کیا ہوئے ہی اگر نہیں چلوا ہے تو اے ایر وائی کے پاس پورے چوبیس گھنیں موجود ہے بولٹرز موجود ہے اگر نہیں چلوا ہے تو اس کے اوپر آپ ٹوئٹ کر دے نا کہہ دیں جی کہ ہم نے بنائی تو تھی لیکن ہم نہیں چلا پائے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی یہ جو اے ایر وائی کے بحاف کی اوپر اس ڈاکومنٹری کے حوالے سے لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کے اس کے دو پرپسز ہیں عرشت شریف کی انیورسٹری کی اوپر ڈاکومنٹری بنانا آپ کا کیا خیال ہے وہ انسانی بنیادوں کے اوپر کیا گیا تھا وہ انسانی بنیادوں کے اوپر نہیں کیا جاتا یہ ریٹنگ کیلئے کی جاتا ہے آپ deliberately choose کرتے ہیں ایسے ٹاپکس جن ٹاپکس سے آپ نے ریٹنگز لینی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک طرف سے اگر ہمیں ریٹنگ زلیں ہیں دوسری طرف سے ہم نے ریٹس دیکھے جس کے اندر لگونا کے ریٹس بھی ہیں جس کے اندر ہمارے پی ایسل کے ریٹس بھی ہیں جس کے اندر ہمارے کاروبار کے ریٹس بھی ہیں تو دونوں میں سے پھر ہم نے balance sheet create کرنی ہوتی ہے تو اگر ہمارے کاروباری ریٹس ہیں وہ ہماری ریٹنگ کی خواہش سے متاثر ہو رہے ہیں تو ہمیں ان ریٹس کے مطابق چلنا ہے تو ریٹنگ کے لیے کیے جاتا ہے اور ریٹس کے مطابق اپنے پالیسی ایڈجیسٹ کی جاتی ہے دوسری بات یہ تمام جو بیانی ہے ایر شریف کے کیس کے بارے میں جس کو پر میں کہتا ہوں کہ انویسٹیکشن کمپلیٹ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس معاملے کو کلوجر کرنا چاہیے پرائم نیسٹر نے بھی کہا ہے نگران پرائم نیسٹر کہ اس معاملے کا کلوجر بڑا ضروری ہے اگر کلوجر نہیں ہوا تو اسپیکلیشن جانے رہے گے تو یہ تو مکمل طور پر اس کو پر اتفاق کر رہا ہے لیکن اس سے آگے یہ بناتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف ریٹنگز کے لیے ہیں صرف ریٹنگز کے لیے بھی نہیں ان داکومنٹریز کے ذریعے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی اوپر دوبارہ سے وہی الزام لگانا ہے جس الزام کو آپ سیدھے طریقے سے لگانے کی اب آپ نہ جسارت کر سکتے ہیں نہ آپ میں جرت ہے اور نہ آپ کے پاس جو سب سے اہم بات ہے شواہد موجود ہے اگر آپ کے پاس شواہد موجود ہوتے ہیں جیسے سائفر چھپوایا گیا بین لقوامی جریدے کے اندر دو لوگوں کی بائی لائن کے ساتھ تو آپ کا کیا خیال اگر ان کے پاس شواہد ہوتے تو بین لقوامی اخبارات نے چھپوانا رہے ہوتے یہ تو نیو یورک ٹائمز کو سٹوری بیچ رہے ہوتے اس سے پیسے بنا رہے ہوتے کہ یہ لیں انفرمیشن یہ میں پاس شواہد موجود ہیں یہ عرشت شریف کو لوگوں نے قتل کیا چونکہ شواہد موجود نہیں ہے اور جرت اور حمد بھی نہیں ہے تو کبھی ڈاکومنٹریز کا سہارا لیتے ہیں کبھی وی لاؤگز کا سہارا لیتے ہیں اور ان دو سہاروں کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپین بنانے کی کوشش کرتے ہیں صحابت کا سب سے بدترین جو کام ہے وہ کسی ایسے شخص کی میت کو بیچنا ریٹس کے لیے یا ریٹنگز کے لیے یا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو شخص آپ کے دعوے کے حوالے سے آپ کا بڑا قریب رہا ہے تو ہم تو یہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے صافت کرنی ہے تو آپ انویسٹیگیٹیو جنرلزم کریں اور بھیجوائیں لوگ کینیا وہاں پر انویسٹیگیشن کریں بھیجوائیں لوگ دوبائی اور وہاں سے شواہدی کٹھے کریں وسائل آپ کو بہت بہت زیادہ ہے آپ کو اس اتنے وسائل ہیں آپ تو آزا کراچی خرید سکتے ہیں تو آپ ان وسائل کو بروے کار لائیں انویسٹیگیٹیو جنرلزم کریں اور لوگوں کو ہائر کر لیں پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہائر کر لیں تو کرے نہ یہ کام یہ کام نہیں کرتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ کہیں نہ کہیں آ کر اس کا اختتام ہو جاتا ہے اور آپ کو اس شواہد بالکل نہیں ہے آپ بیانیاں دیکھئے ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ کینیا کے دور افتادہ جگہ کے اوپر عشر شریف کو سر میں گولیاں مار کر کتنی مہارت کے ساتھ مارا گیا ایک طرف سے یہ بیانیاں دوسری طرف سے بیانیاں کیا ہے کہ وزیر آباد کے اندر عمران خان کو مارنے کے کوشش کی گئی اور کامیاب نہیں ہوئے آپ کو یعنی یہ بہودہ الزامات کے اندر بھی تضاد نظر آ رہا ہے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اتنا سوفیسٹیکیٹڈ آپریشن کر سکتے ہیں دوسری طرف اتنے اتنے نکمے ہیں کہ وزیر آباد کے اندر انہوں نے کوشش کی تو ایک ایسا بندہ ملا جو بعدی نظر میں تھوڑا سا گھوما ہوا بھی ہے تو آپ کو ان کے جو الزامات کی بہودگی ہے اس کو بھی اگر آپ پرے رکھ دیں تو اس ان الزامات کے اندر بھی تسلسل نظر نہیں آتا شواہد کے دھاگے میں آپ کو کیا تسلسل نظر آئے گا تو ان سب سے تو ہم یہ ایک ادارش کر سکتے ہیں کہ کچھ خدا کا خوف کریں کچھ جو لوگ گزر گئے ہیں عشر شریف جیسے ان کی مہیتوں کو بیچنا بند کر دیں اگر آپ میں صافت کرنے کی استطاعت نہیں ہے یا جرت نہیں ہے تو پھر مت اس قسم کے دھاگنسلے رجائے کریں اور آخر میں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کو دیکھنے کے لیے کہ عشر شریف کا فائدہ کس کو ہوا نقصان کس کو ہوا سب سے زیادہ نقصان عشر شریف کی موت کا وہ اس کی فیملی کو ہوا ہے اس کے بچوں کو ہوا ہے اس کی ویڈوز کا ہوا ہے اس کی والدہ کا ہوا ہے اور اس کے بہت قریبی رشتتہ ہیں سب سے زیادہ نقصان اس کے بعد پاکستان میں اگر کسی کا ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا ہوا ہے جتنی تنقید اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جتنے الزامات اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عشر شریف کے بعد لگے ہیں وہ کبھی نہیں لگے کسی کیس کے بعد اور اس کے برابر میں میں آگے کچھ نہیں کہوں گا جن دن لوگوں کا فائدہ ہوا ہے عرشی شریف کی وجہ سے ان کی فیرس بھی بنا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ممکنہ طور پر شبے کی زد میں کون لوگ آتے ہیں